آپ کو دکھاتے ہیں بھارتی ریل میں مسافر کس حال میں سفر کرتے ہیں یہ ایسا سفر ہے جس میں وقت پر منزل تک پہنچنے کی مجبوری ہے کسی اور سادھن نہ ہونے کی لاچاری ہے اور اس سے بھی بڑھ کر اس سفر میں ہے جان کا جوکھم چترکون دھام سے آئی ریل یاترہ کن تصویروں کو دیکھ آپ بھی کہہ اٹھیں گے کہ یہ یاترہ ہے یا خودکشی کی کوشش کیا اسے آپ یاترہ کہہ سکتے ہیں کیا یہ خودکشی کی کوشش نہیں لگتا اب بھلا ٹرین پر سوار ہونی کی ایسی بھی کیا بیتابی ہو سکتی ہے کہ جان کی پرواہ بھی نہ کیا جائے اس قدر جان آفت میں ڈالنے پر لوگ کیوں آمادہ ہیں یہ سمجھنے کے لیے اس یاترہ کو شروع سے دیکھنا ہوگا تصویریں چترکون دھام کے ایک کروی ریلوی سٹیشن کی ہے پلیٹفارم پر ٹرین کا انتظار مسافروں کا میلہ کر رہا ہے پلیٹفارم ہی نہیں پٹریوں پر یاتریوں کا حجوم ہے جیسے ہی ٹرین پلیٹفارم پر رکھتی ہے شروع ہو جاتی ہے جدو جہد بھر سک کوشش ٹرین میں گھسپانی کی کبھی بھی کہیں بھی کیسے بھی بس پیر جمانے کی دھککہ مکی زور آزمائش دادا گری کچھ بھی کرنا پڑ گے بس اسی ٹرین سے جانے گا سیٹ نہیں ملے گی نہ سہی بینا سیٹ کے جائیں گے پیٹھنے کو نہ ملے نہ سہی کھڑے ہو کر جائیں گے پیٹ ٹکانے کی جگہ نہ ملے نہ سہی لٹک کر جائیں گے لیکن جائیں گے اسی ٹرین سے دندناتی دوڑتی ٹرین کی چھت پر ٹرین کی انجن پر ٹرین کی کھڑکیوں پر بوگیوں کی جوڑ پر ٹرین کی آخری بوگی کے پیچھے چپک کر بچے بڑھے جوان مہلائیں سب ٹرین میں سوار نوجوانوں کے تو کہنے ہی کیا لگتا ہے جیسے یہ بینا چڑھے ٹرین کو ٹس سے مس نہیں ہونے دیں جی آر پی کا جوان ڈنڈا پٹکتے کھڑا ہے چہرے پر کچھ نہ کر پانے کی بے بسی کیوں سب ہی اسی ٹرین سے سفر کرنا چاہتے ہیں یہ سمجھنے کے لئے چترکوٹ دھام اسٹیشن پر آئی دوسری ٹرین کا حال دیکھیں اس میں بھی اتنی ہی بھیڑ اتنی ہی مسافر اتنی ہی مصیبتیں اور سفر میں اتنا ہی جوکھیں اس اسٹیشن سے گزرنے والی ہر ٹرین کا حال ایک جیسا ہے ہر ٹرین میں اتنی ہی مارا ماری ہے لیکن کیا کریں مجبوری ہیں ویسے جو چترکوٹ دھام میں سال بھر تیر تیاتریوں کا تاتہ لگا رہے تھے لیکن فیلحال اساریہ موثیہ میلے کے چلتے بھیڑ زیادہ ہی بڑھ گئی ہے اُدھر چترکوٹ ریلوے سٹیشن سے گزرنے والی ٹرینوں کی سنگیار سی میں تھے اس لئے جان ہتھیلی پر رکھ کر سفر کر رہے ہیں لوگ ریلوے اور سرکار سستانیوں لوگوں نے اس سمسیہ کے سمادھان کی گزارش کئی بار کی لیکن کسی نے اب تک اس پر دھیان نہیں دیا ہے ایسے میں یہ تصویریں کئی سوال اٹھا رہی ہیں سب سے ہم یہ کہ کیا ریلوے پرشاسن بہتر انتظام کے لئے کسی حادثے کا انتظار کر رہا ہے جب معلوم ہے کہ اصاری اماوسیہ کے موقع پر چترکوٹ میں ہمیشہ بھکتوں کا ریلہ لگتا ہے تو پھر یہاں سپیشل ٹرین کیوں نہیں چلا جا رہے ہیں یہاں بھکتوں کو لانے لے جانے کے لئے ٹرینوں کی سنگھیا کیوں نہیں بڑھائی گئی ہے جو موجودہ ٹرینیں چل رہی ہیں اس میں بوگیوں کی یاتریوں کی سیما تیہ نہیں کی جا سکتی کیا شردھالووں کو چترکوٹ لانے اور یہاں سے لے جانے کے لئے سڑک مارک سے بہتر انتظام نہیں کیے جا سکتے ظاہر ہے ٹرین پر دکھنے والے اس بھیڑ کے پیچھے کہیں نہ کہیں ریل اور ستھانی پرشاسن کی بد انتظامی اور لاپرواہی دونوں ہیں بھگوان نہ کرے لیکن اگر کوئی حادثہ ہوا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا اشوک دویدی چترکوٹ انڈیا